تمام طرح کی کبریائی و بڑائی پاکیزگی و بزرگی عظمت و جلالت شان و شوکت ہر طرح کی حمد و سنہ تعریف و توصیف اسی وحدہ و لا شریک کے لئے لائق و زبا ہے جو خالقِ کائنات ہے مالکِ ارد و سما ہے رب العالمین جو ہم تمام کا پالنہار ہے جس کی نعمتوں سے ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں ایک مختصر کی حمد و سنہ کے بعد لاکو کروڑو درودو سلام کا نظرانہ پیش ہو تمام کے تمام انبیاء پر اور بخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ ساقی کوثر شافع محشر رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو حاضرینِ گرامی خطبہِ مسنونہ کے بعد دو مختلف آیتوں کی چلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو اپنے رشتداروں کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ کیسی ہے جہنم کا اندھن کون ہے جہنم کس سے اور بھڑکتی ہے کس چیز سے جہنم کے آگ میں تپش اور آتی ہے بھڑکنے کی کیفیت اور پیدا ہوتی ہے کس چیز سے فرمایا جہنم کا اندھن لوگ خود ہوگے ہم کہیں کسی آگ کو اور بھڑکانے کے لیے چمنی کا تھیل یا پیٹرول اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آگ اور بھڑک جائے لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جہنم کا اندھن خود لوگ ہوگے خود لوگوں کو جہنم کا اندھن بڑھایا جائے گا یعنی یہ کہ جہنم کی آگ بھڑکتی رہے گی بھڑکتی رہے گی اور جتنے لوگ اس کے اندر آئیں گے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر بھڑکنے کی کیفیت بڑھتے رہے گی اور پتھر بھی اس کے اندھن ہوں گے اور ایسے ایسے سرخ وغیرہ پتھر ہوں گے جس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بہتی خطرناک بڑھت جائے گی اور آگے فرمایا جہنم کے پاس کون ہوں گے جہنم کے داروہ کون ہوں گے جہنم میں کون وہاں نگرانی کرتے رہے ہوں گے فرمایا وہاں بہتی سخت دل فرشتے ہوں گے وہ کسی کے آہ و پکار سے کسی کے دعا و مناجات کو سننے والے نہیں ہوں گے کسی کی آہ و پکار کو سن کر کے دیکھ کر کے ان کا دل نرم نہیں ہوگا ان کا دل نرم نہیں ہوگا جس کے بنا پر وہ ان کے عذاب کو کم کرے یا کسی کو جہنم سے اکال کے باہر کرے وہ کسی کی بات مانیں گے ان کا دل کسی کے آگے نرم ہوگا تو صرف و صرف اللہ تبارک و تعالی کے آگے نرم ہوگا فرمایا علیہ ملائکت انجلال اس جہنم پر ایسے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا جائے گا جو بہت ہی سخت دل سنگ دل ہوں گے شداد جو بہت ہی زیادہ طاقت و سخت ہوں گے لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللہ انہیں جو بھی حکم دیتا ہے اس کو کرتے ہیں اور اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں اس آیت میں مجھو اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ مجھو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت کریں سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد اپنے آپ کو اچھا بنانے کے بعد اپنے آپ کو دین کا اور شریعت کا پابند بنانے کے بعد اسی پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر بار کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے ماں بھاگ کو اپنے اقریبہ کو اپنے دوستوں کو اپنے تعلقات پر رہنے والے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل میں جو عذاب آیا اس عذاب کے لپیٹ میں وہ لوگ بھی آگئے جو نیک و کار تھے جو خود اچھا حمال کرتے تھے وہ لوگ بھی اس عذاب کے لپیٹ میں آگئے وہ بھی اس سے دو چار ہو گئے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ نیک لوگ ایسے تھے جو کسی آدمی کو برائے کا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو پہلے مرتبہ اس کو روکتے تھے لیکن دوسری مرتبہ اسی گناہ کے کام کو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کو روکتے نہیں تھے اس کے ساتھ میں یہ بھی ہو جاتے تھے اس کے ساتھ رہنے والے اس کے ساتھ اٹھنے والے اس کے ساتھ بیٹنے والے بن جاتے اور اس کو برائی سے روکتے نہیں تھے جس کے وجہ سے ان کو بھی اس کے عذاب میں دو چار ہونا پڑا میرے بھائیو گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور ساتھ میں اپنے اہل و عیال اپنے بیوی بچوں کو بچانا ضروری ہے جہنم کے آگ سے بچنا ضروری ہے خود کو بچانا ہے اس کے ساتھ میں اپنے گھر والوں کو اپنی ذمہ داری میں رہنے والے سارے لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچانا یہ میرا اور آپ کا فرض منصبی ہے جہنم کے آگ سے کیسے بچایا جائے یہ معلوم ہوا اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ کیسے بچائیں اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے کیا طریقہ ہے جس کو اپنائیں گے تو ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فرمایا کہ زمانے کی قسم اللہ زمانے کی قسم خاتبے کہتا ہے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سب کے سب لوگ نقصان میں ہیں خسارے میں خسارے کے دلدل میں پھس چکے ہیں سوائے وہ آدمی اس آدمی کے سوائے وہ آدمی جو ایمان قبول کیا اور اور عمل صالح کیا اور حقی وسیعت کی حقی نصیحت کی جس لوگ کو اسلام کے طرف بلایا اور اس راستے میں آنے والے پریشانیوں کو برداشت کیا اور صبر کے دامن کو تھامے رہا وہی آدمی کامیاب ہے کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور وہ آدمی کامیاب ہے ضروری بات یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچے گا اور اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ دیں گے لہٰذا میرے بھائیو سب سے پہلی شرط یہ ہے سب سے پہلا سبب یہ ہے جو جنت کے طرف ہمیں لے جائے گا وہ ہے کہ آدمی توہید کی دولت سے لئے سو اس آدمی کے پاس توہید کی دولت ہو کوئی آدمی ہے جس کے پاس توہید کے جیسی عظیم دولت نہیں ہے تو اللہ کو مانتا نہیں ہے یا اللہ کو مانتا ہے تو ساتھ میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اس کے چاہے کتنے بھی اچھی عمال ہو وہ لوگوں کا کتنا بھی برا خدمت گزار ہو وہ کتنا بھی برا حابد ہو اس کی عبادتیں قابل قرون نہیں ہوں گی کیوں؟ اس لئے کہ وہ توہید کی دولت سے دور ہے وہ توہید کے عقیدے پر اپنے آپ کو نہیں رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے اس بات پر اپنے آپ کو جمعتا نہیں ہے لہٰذا اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے معاف کر دیتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر کوئی بندہ مشرک ہے تو اس کا لازمی ٹھکانا جہنم ہے و جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا بچانے کا یک ہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر عقیدہ رکھے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا عقیدہ رکھے اگر کوئی بندہ اللہ کے وحدانیت کا عقیدہ نہیں رکھتا اور چاہے جتنے بھی عامال کر لے اس کے عامال قابل قبول نہیں ہوں گے لہٰذا جنت میں جانے کا اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا اولین شرط ہے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ توحید کے عقیدے کو رکھا جائے توحید کے عقیدے کے حامل بنا جائے اور اس کے بعد اپنے عامال کو خالص کیا جائے اپنے عامال میں اخلاص کو اپنایا جائے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یقبال من العمال الا ما کان له خالص وابتغی بہی وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا سوائے اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس عمل میں اخلاص ہو جس عمل میں اللہ کے رضا مند طلب کی گئی ہو اسی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے اور جب ہمارے عامال میں اخلاص ہوگا اور جب ہم علچے عامال کو کریں گے تب ہی اللہ ہم سے راضی ہوگا تب ہی ہم جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے اگر ہمارے عامال میں ریاکاری ہے یا ہم کسی اور معبود کے لئے عبادت کرتے ہیں نعوذ باللہ یا کسی اور انسان کو دکھانے کے لئے عبادت کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا متقی پریزگار کہلے جانے کے نیت سے اگر ہم عبادتیں کر رہے ہیں تو ایسی نیتیں قابل قبول نہیں ہوں گی جب ایک نیک کام جب ایک نیک عبادتیں قابل قبول نہیں ہوں گی تو جہنم کے آگ سے کیسے بچا جائے لہٰذا جہنم کے آگ سے بچنا ہے تو ہمارے عامال میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے عامال میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے اور اسی طریقے سے ایک اور سبب جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بتا سکتے ہیں وہ ہے استقامت کیا ہے استقامت ہم دین پر عمل تو کرتے ہیں لیکن دل چاہا جب تب عمل کیے اور جب دل نے نہیں چاہا تو دور ہو گئے اس کو عمل کرنا نہیں بولتے اس کو عمل کرنا نہیں بولتے اس کو دین کا عمل نہیں بولتے اس کو شریعت پر چلنے والا نہیں بولتے شریعت پر چلنے والا وہ ہے دین پر عمل کرنے والا وہ ہے چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے اپنی رب کی رضا کے لئے وہ ہمیشہ اپنے دل کو قربان کر کے اپنے نفس کو قربان کر کے اپنے رب کے کہے ہوئے باتوں پر جو عمل کرتا ہے وہی شریعت کا پابند ہے وہی دین کا پابند ہے وہی دین پر عمل کرنے والا ہے لہٰذا استقامت ہونا ضروری ہے استقامت یعنی پابندی کے ساتھ ہمارا دل چاہے کام کرنے کے لئے عبادت کرنے کے لئے یا نہ چاہے نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھنے کو ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے پھر بھی اپنے نفس کو قربان کر کے مجزد میں حاضری دے کر کے نماز پڑھنا یہی استقامت ہے استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل کے عساب سے کچھ کچھ چیزوں کو پسند کر لئے کچھ کچھ چیزوں پر حمل کر لئے اور جو چیزیں ہمارے دل میں یا پھر ہمارے نفس میں مشکت گزر رہے ہیں گراں گزر رہے ہیں ایسی چیزوں کو چھوڑ گئے اس کو استقامت نہیں کہتے شریعت پر چلا اور استقامت کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی کہا ہے اس کو کرے اور اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس کو اس سے رک جائیں نبی صلی اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول نے جو بھی تمہیں بتایا ہے اس کو لے لو اس کو کرو اور جس چیز سے رکا ہے اس سے رک جاؤ اس سے باز آجاؤ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہذا استقامت یہ ایسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو جنت کے طرف لے جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زہابی تشریف لاتے کہتے ہیں پیاری نصیحت کیجئے ایسی بات کہیے کہ جس کے بعد میں کسی اور کے پاس جا کر کے نصیحت کا مطالبہ نہ کروں ایسی بات بتائیے جو بہت ہی جانے بات ہو جو بہت ہی امدہ بات ہو جو میرے نجات کے لیے کامیابی کا راستہ بنے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنتو باللہ تم مستق کہتے ہیں کہو میں اللہ پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس پر جمع رہو استقامت کے ساتھ یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جس بلدے نے کہا کہ مجھے جس صحابی نے کہا ایسی نصیحت کیجئے کہ اس کے بعد میں کسی اور آدمی کے طرف جانے کی ضرورت مجھے نہ پڑے اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَانُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَنَ اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَلُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُمْتُمْ دُعَادُونَ کیا کہتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی کہتے ہیں کدھا رکھ لیا اور اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد آمان سے دور نہیں ہوئے ثُمَّ اسْتَقَانُوا اسی بات پر جمع رہے اللہ ہی ہمارا رب ہے بول کے جمع رہے اور اللہ کے رب ہونے کا کیا تقاضہ ہے اس تقاضے کو ادا کرتے رہے اللہ کے رب و اللہ الہ اللہ کے کلمے کے جو متقاضی اشیاء ہیں جو متقاضی اعمال ہیں انہاں آمان کو وہ کرتے رہے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ جب ان کا انتقال ہوتا ہے جب ان مر جاتے ہیں تو ان کے قبر کے پاس یا آخرت میں فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافو و لا تحضرو نہ تم درو نہ ہی کسی چیز کا غم کرو تم کسی چیز کے سلسلے میں درو بھی نہ اور نہ ہی تمہیں کسی چیز کا غم لائق ہوگا کیوں وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُمْتُمْ تُوْعَدُونَ اس لیے کہ تمہیں ایسی خوشخبری سنائی جا رہی ہے جو جنت کی خوشخبری ہے جس کا وعدہ تمہیں دنیا میں کیا جاتا رہا تو یہ خوشخبری کس کو سنائی جائے گی یہ فرشتے کس کے پاس آکے بولیں گے یہ اسی بندے کے پاس آئیں گے فرشتے جو دین پر عمل اچھے انداز میں کرتے رہے تو استقامت کے ساتھ شریعت کے پابند رہے تو ایسے لوگوں کے پاس فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور جس بندے کو فرشتے جنت کی خوشخبری دیا اس کو جہنم سے کہا دوچار ہونا پڑے گا لہٰذا جہنم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دین پر پوری طریقہ سے عمل کریں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو تم تمہارے اور میں آپ پر رکھ کریں بتاؤں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیت نازل کیے مجھے اور آپ کو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرو کب تک یقین کی آنا تک یقین کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری آخری سانس تک تمہاری ماؤس تک تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو کہہ کر کے اللہ نے اپنے حبیب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تم میں اور آپ کون ہے جو اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے میں اور آپ کون ہے جو اللہ کے عبادت سے غافل ہو جائیں میں اور آپ کون ہیں جو اپنے آپ کو دین اور شریعت سے دور رکھ کر کے اللہ معاف کرے گا اللہ چھوڑ دے گا اللہ تو بڑا رحیم ہے رحمان ہے ایسی چیزوں کو سوچ کر کے گناہوں میں رہیں یہ غرط بات ہے میرے واہیوں ایسی طریقے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ایک ہے کہ ہم اپنے دلوں میں تقوی اختیار کریں اپنے دلوں میں تقوی اختیار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر ما یدخل الناس الجنت التقوی و حسن الخلق فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے جو لوگوں کو جنت میں داقلہ دلاتی ہے تو وہ دلوں کا تقوی ہے اللہ کا در تقوی وہ پرہزگاری ہے اور فرمایا تقوی کے ساتھ حسن خلق ہے اچھے اخلاق لہذا جو بندہ متقی ہو جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہو جو بندہ چاہے لوگوں کے ساتھ میں رہے جلوت میں رہے خلوت میں رہے معاشرے میں رہے تنہائی میں رہے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اللہ کا در اپنے دل میں رکھتا ہے بڑا ہی متقی ہوتا ہے تو اس بندے کو کامیابی ضروری طور پر ملے گی اور اسی طریقے سے جہنم سے چھنکارہ اس کو پورے طریقے سے انشاءاللہ مل جائے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے ان اللہ یحب المتقین اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے لہذا تقوی ہونا یہ بہت ضروری ہے اگر کسی کا ایمان تقوی سے خالی ہے کوئی بندہ اللہ پر یقیم رکھتا ہے لیکن وہ اللہ کا در اپنے دل میں نہیں رکھتا تو اس کی کامیابی اس کو نصیب نہیں ہوگی اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں میرے بھائیو اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے اس کے ساتھ میں عامال کرنا اور ان عامال میں اخلاص تو اپنانا اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا ضروری ہے اسی وقت ہمیں جہنم سے چھٹکارہ ملے گا اور جنت میں داخلہ ملے گا اسی طریقے سے میرے بھائیو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہ جو بندہ سب سے زیادہ فرائض کے احتمام کرتا ہے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا احتمام کرتا ہے تو وہ نوافل کیا جو عامال ہیں اس کے وہ جو اکشرا نوافل کو ادا کرتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ میں جو نوافل کو ادا کرتا ہے تو اگر فرائض میں کچھ کمی رہ جائے کچھ کوتہ ہی رہ جائے تو اس کے یہ نوافل عامال اس کے فرائض کے اس بلانک کی جگہ کو بھر دیتے ہیں جس کے وجہ سے انسان کے نامعامال زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے حساب سے انسان جنت میں جا سکتا ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اسی طریقے سے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم موت کو یاد کریں اپنی موت کو یاد کریں آپ کو معلوم ہے ہر نفس کا موت کا مزہ چکنا ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا پسند ہو جا کر کے دنیا پرست ہو جا کر کے موت کو بھلا دیتے ہیں دنیا کی پوری آسائش زیبائش پوری طریقے سے اچھی اچھی چیزوں کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ کر کے اپنی آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں اور جس کے وجہ سے آتنک میں جا کر کے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے جہنم میں جانا پڑے گی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثرو ذکرہید من لذات فرماتے ہیں کہ تم زیادہ ذکر کرو اس چیز کا جو چیز پوری لذتوں کو ختم کر دینے والی پوری لذتوں کو تحس نحس کر دینے والی ہے اس چیز کا ذکر تم زیادہ کرو اور کونسی چیز ہے جو پوری لذتوں کو ختم کر دیں آپ ہی بتائیے کونسی چیز ہے جو پوری لذتوں کو ختم کر دیں موت ہے لہٰذا موت کا زیادہ ذکر کرتے رہو کہہ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا جو بندہ کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرتے رہتا ہے وہ گناہوں سے بستا ہے وہ رب کی رضا مندی کے لئے اچھے اچھے عمال کرتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے اللہ کے دوست اور اولیاء میں بن جاتا ہے لہٰذا اس طریقے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا پائے گا اس طریقے سے میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسیکن و اہلیکم نعبا فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے ہم میں سے ہر کسی کو اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے ہم میں سے ہر کسی کو اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے فرما تیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِنْكُم مِنْ اَحْدِدْ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ فَيَنظُرُ يَمِينَهُ فَلَا يَنظُرُ عَيْمَلَهُ إِلَّا يَنظُرُ مَا قَدَّمُ اور کما قال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی آدمی ہے ہر آدمی کا اللہ کے سامنے حاضری دینا ضروری ہے اور ہر آدمی سے ہر فرض سے اللہ تبارک و تعالی بذات خود بات کرے گا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَان اللہ اب اس آدمی کے درمیان میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہوگا کوئی درمیان میں ٹلانس لیٹر نہیں ہوگا کوئی بروکر نہیں ہوگا وہاں اس آدمی کی گفتگو اللہ تبارک و تعالی سے ڈیریکٹ ہوگی اور جب وہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لئے اپنے دائے دیکھے گا اپنے بائے دیکھے گا تو اس کے وہی عامال نظر آئیں گے جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا اور جب سامنے دیکھے گا لَا يَنْدُرُ تِلْقَا وَجْهِ إِلَّا نَار اپنے سامنے آگ کو پائے گا اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی جہنم کی آگ نظر آئے گی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوفناک مرحلہ ہوگا اتنا علمناک منظر ہوگا تو ایسی صورت نے اتقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِتْ تَمَرَ تو ایسی آگ سے تم اپنے آگ کو بچاؤ گرچہ کے کھجور کے برابر یا اس کے چھٹے کے برابر ہی صدقہ کر کے اپنے آگ کو تم جہنم کے آگ سے بچاؤ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے سنیے فرمایا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے اگر آپ کو اتنا بھی صدقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کم اچھی گفتگو کر کے اپنے زبان کا اچھا استعمال کر کے جہنم کے آگ سے اپنے آگ کو بچاؤ کہہ کر کے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیو آخرت کا منحلہ کیا ہوگا آخرت کا منظر کیا ہوگا اللہ کہتے ہیں اقبا کتاب اللہ تبارک و تعالی کتاب دے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا جو کچھ بھی ریکارڈ ہے وہ سارا ریکارڈ اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا اور کہے گا اللہ یہ پڑھ لے تیری کتاب تو ہی کافی ہے اپنے حساب و کتاب کے لئے یعنی یہ کہ ہمارے زندگی کا ہر لمحہ ہمارے زندگی کا ہر سیکن ہر نزہ ہر ملی سیکن جو بھی ہو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی ریکارڈ کر کے رکھا ہے آخرت میں دے گا قیامت میں دے گا اور کہے گا کہ تو ہی اپنے کتاب کو پڑھ لے تو ہی اپنے حساب و کتاب کے لئے کافی ہے کہ تو ہی اپنے حساب کے لئے تو ہی کافی ہے تو ہی اپنے کتاب کو پڑھ لے اور پہ کر لے کہ تیرا انجام کیا ہوگا لہٰذا میرے بھائیوں ہمارا ہم جو بھی عمل کرتے ہیں کوئی بھی عمل اللہ کی نظر سے مخفی نہیں ہے کوئی بھی عمل اللہ کی نظر سے دور نہیں ہے ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا ہر چیز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے لہٰذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کرنا اسی میں ہماری کامیابی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آدھ کو جہنم کی آدھ سے بچائے اور جب آپ نے اپنا داخلہ کروائے تو اللہ کو راضی کریں اللہ پر ایمان لائے استغفار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے بارہ سنتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ان الخطا ہے ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا پھر بھی کہتے ہیں کہ میں روزانہ ستر ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ سو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ستر یا سو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے جبکہ ان کو استغفار کے ضرورت نہیں ہے اللہ نے خود کہا اللہ نے کہا کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ سہرے معاف ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک صرف ایسی ذات ہے جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا پھر بھی اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں تو ہمارے رات و دن لیل و نہار روز و شب تو پوری طریقے سے گناہوں میں گزرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہئے اور ہم جتنا زیادہ استغفار کریں گے جتنا زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کریں گے اتنی ہماری گناہیں معاف ہوں گی اتنا زیادہ اللہ سے ہم قریب ہوں گے اتنا ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے اچھی اچھی چیزوں کو رکھا جائے گا نیکیوں کو لکھا جائے گا گناہوں کو مٹایا جائے گا اور ایسا ہونے سے انسان جہنم سے بچ پائے گا اور جنت میں انشاءاللہ داخلہ لے پائے گا میرے بھائیو ہم نے آیت کے ایک ٹکڑک سلسلے میں اب تک گفتگو کی کیا آیت تھی اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو قوو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اب تک ہم نے جو بھی کہا یا سنا وہ اپنے آگ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے نہیں تھا اور اب ہم انشاءاللہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں یعنی یہ کہ آیت کا دوسرا جو شک ہے دوسرا جو کلمہ ہے اللہ نے فرمایا واہلیکم نارا اپنے آپ کو ہی نہیں اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں احباب کو اپنے ذمہ داری میں رہنے والے لوگوں کو ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہہ کر کے اللہ نے فرمایا کیونکہ میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے ہر فرد ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کے ذمہ داری کے بارے میں اس کے ذمہ داری میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ داری میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ان کے اخلاق کے بارے میں ان کے عمال کے بارے میں ان کے عبادات کے بارے میں اور ان کے اچھا اور برا ہونے کے سلسلے میں پوچھا جائے گا فرماتے ہیں آگے کہ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے بیوی اپنے گھر کے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے نہازہ اپنے آپ کے ساتھ اپنے گھر والوں کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے اقرباء کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ ہمارے لئے ضروری ہے ورنہ قیامت میں پکڑ ہوگی ہم نے اپنے آپ کو اچھا بنا لیا اپنے آپ کو مساجد کا پابند بنا لیا اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنا لیا اپنے آپ کو اچھا بنا لیا لیکن ہمارے اولاد بگڑے ہیں تو جنت نہیں ملے گی میرے بھائی ہماری اولاد بگڑے ہیں تو وہاں رکا کر کے ہمارے گریباء کو پکڑ کے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں اولاد دی تھی تمہیں اولاد کو سدھایا کیوں نہیں تمہیں اولاد کو اچھا بنایا کیوں نہیں تمہیں اولاد کو دینی تعلیم دیا کیوں نہیں تمہیں ان کو دین کا پابند بنایا کیوں نہیں اپنے بیویوں کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیا کیوں نہیں کہہ کر کے پوچھا جائے گا لہٰذا اگر ہم اچھے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے آگ کو اچھا بنائیں اگر ہم اچھے ہیں تو اس پر اتفا کرنا کافی نہیں ہے ساتھ میں اپنے گھر والوں کو اپنے رشتداروں کو بھی جہنم سے آگ سے ڈرانا یہ بہت ضروری ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ پوچھنے والا ہے ہر آدمی کو اس کے ذمہ داریوں کے بارے میں اس کے ماتحت میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں یہاں تک کہ اللہ تبارک وطالعہ پوچھے گا اس کے گھر کے افراد کے بارے میں اس کے بیوی بچوں کے بارے میں اس کے اقریبات کے بارے میں اللہ تبارک وطالعہ پوچھے گا اس کا جواب و حساب ہوگا تب ہی انسان کو آگے کے مراہیل کے تیہ کرنے کے لئے دیا جائے گا میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا وَأَنْدِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی یہ کہ تم جا کر کے اپنے رشتداروں کو دراؤ کہہ کر کے اللہ نے آیت نازل کی آپ کا معلوم ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تقریباً تین سال تک سری طور پر اپنے قریب قریب لوگوں کو یا جن لوگوں پر بھروسہ ہوتا تھا ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دعوت دیتے تھے تین سال کی بعد تین سال کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے اس آیت کو نازل کیا یہ کور آیت ہے فَاسْدَعْبِمَا تُعْمَرُوا ان دو آیتوں کو اللہ تبارک وطالعہ نے نازل کیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں آیت میں کہا گیا کہ جاؤ اپنے رشتداروں کو نراؤ جاؤ اپنے قریبی لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ جہنم کے ہاتھ سے ڈراؤ ان کو اسلام کا پائمن بناو تو کیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں صفحہ کی پہاڑی پر چر جاتے ہیں صفحہ کی اے قریبی کے افراد قیامت میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا میں قیامت میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا تم اپنی بھلائی اپنے کامیابی تم خود تیہ کر لو اور آگے کہتے ہیں یا بنی عبد المناف یا عباس ابن عبد المطلب یا صفیہ یا فاطمت ابنتی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے مخاطب ہوتے ہوئے پہلے سارے قریبی کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں پھر قریبی میں صرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا بنو عبد المناف ان سے مخاطب ہوتے ہیں پھر اسی طریقے سے عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے ان سے مخاطب ہوتے ہیں یہاں تک کہ اپنی زگی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں اے فاطمہ جو بھی پوچھنا ہے اسی دنیا میں پوچھ لو مجھ سے جو بھی مانگنا ہے اسی دنیا میں مانگ لو قیامت میں میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا وہاں تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اپنے رشتداروں کو کیوں ڈرائے اپنے قریبی لوگوں کو قریش کو اپنے قبائل والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائے کیوں اس لیے کہ اپنے آپ کو اچھا بنا لینا کافی نہیں ہے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانا کافی نہیں ہے ساتھ میں اپنے ذمہ داری میں رہنے والے یا جن سے بھی ہمارا کلام ہو جن سے بھی ہماری کفتگو ہو یا جو ہمارے سے قریب ہو ان لوگوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچانا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے اسی طریقے سے میرے بھائیو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے بارے میں بڑے ہی فکرمند تھے اپنے آپ کو کتنا بھی بڑے مقام پر دیکھنے کے باوجود بھی اپنے اولاد کے بارے میں فکر کیا کرتے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کہا گیا دیکھئے غور کیجئے آج ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو بھی دین سے دور رکھتے ہیں اور سہت نے اپنے اولاد کے تربیت بھی نہیں کرتے ہیں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے بات دیکھئے اللہ نے کہا اے ابراہیم ہم تم کو پورے لوگوں کا امام بناتے ہیں سارے لوگوں کا سردار بناتے ہیں حضرت عبراہیم کیا خوش ہو گئے حضرت عبراہیم نے اس بات کو سن کر کے کافی اختیفہ اشتیار کر لیا خاموش ہو گئے نہیں بلکہ فوراں وہ نے کیا سوال کیا اے اللہ تم نے مجھے تو مقام دیا دیا میری اولاد کا کیا ہوگا میری نسل کا کیا ہوگا قَالَ لَا يَنَعْلُ أَحْدِيَ الظَّالِمِينَ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے نسل کے بارے میں اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں صرف اپنے ایک دو پوتوں کے بارے میں نہیں اپنی پوری نسل کے بارے میں حضرت عبراہیم علیہ السلام فکر مند رہا کرتے تھے اس لئے جہاں بھی آپ قرآن میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دعاوں کو پڑھیں گے تو وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ عبراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو اپنے آپ کے لئے نہیں اپنے اولاد کے بھی کیا ہے کہا رَبِّ جَعَلْ لِي مُقِيمَ صَرَاتِي وَمِن دُرِّيَتِي اے اللہ تو مجھے نماز کا پامج بنا اور ساتھ نے میری نسل کو بھی اپنے اولاد کے بارے میں نہیں اپنے پوری نسل کے بارے میں دعا کیا وَمِن دُرِّيَتِي اے اللہ تو مجھے نماز کا پابن بنا اور ساتھ نے میری نسل کو بھی نماز کا پابن بنا اور کہا ایک اور جگہ پر رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن دُرِّيَتِينا امَّتَمْ مُسْلِمَةً لَكَ اے اللہ ہم دوگوں کو مجھے تیرا مُتی و فرما بردار بنا دے اور وَمِن دُرِّيَتِينا میری نسل کو بھی تیرا مُتی و فرما بردار بنا دے کہا کر کے حضرت عمرائیم علیہ السلام نے دعا کیا ایک اور دعا حضرت عمرائیم علیہ السلام کی ہے فرمایا رَبَّنَا إِنِّيَسْكَنْتُ مِن دُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعِنْ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ رَبَّنَا لِيُقِيمُ السَّلَا کہا اے اللہ اس وادی میں تنہا میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ آیا ہوں اسی وجہ سے کہ تیرے متقیب نماز کو قائم کریں اور تیرے قریب بن جائیں اے اللہ انہیں توفیق نسیب فرما کہہ کر کے حضرت عمرائیم علیہ السلام نے دعا کیا حضرت عمرائیم علیہ السلام کے قوتے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر کیا عَنْكُنْتُمْ شُحَدَائِدْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ حضرت عمرائیم علیہ السلام جو کہ نبی تھے نبی تو اپنے اولاد کے تربیت بڑی اچھی کرتے ہیں نبی کے تربیت میں کون شک کر سکتا ہے حضرت عمرائیم علیہ السلام اپنے اولاد کے اچھی تربیت کرنے کے باوجود بھی جب ان کے آخری ایام آ جاتے ہیں آخری وقت آ جاتا ہے جب موت کے لمحات آتے ہیں اس وقت اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اِذْ قَالَ لِبَنِي مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَادِ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کروگے کبھی ہم اپنے بچوں سے گوستے کبھی ہم اپنے بچوں کو ایک مرتبہ بس ان کو دین کا پابند بنا دیا اللہ کیا ہے بتا دیئے اس کے بعد ہم ان کو پھر یہ نہیں کہتے کہ بیٹا کبھی شرک کی طرف نہ جانا بیٹا ہمیشہ توحید پر قائم رہو یہ بات ہم کبھی نہیں کہتے البتہ دنیاوی چیزوں کو ہم بڑے بڑے تجرباتی باتوں کو تجرباتی اشیاء کو سناتے ہیں لیکن توحید کا ہم پابند نہیں بناتے حضرت یعقب علیہ السلام اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اپنے موت کے وقت میں آخری وقت میں بلاتے ہیں میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کروگے وہ بچے بھی یعقب علیہ السلام کے بچے تھے کہا اے ابو جان ہم تمہارے معبود تمہارے باپ تمہارے باپ اسحاق تمہارے باپ کے باپ ابراہیم اور طریقے سے اسماعیل ان تمام کا معبود یعنی ایک ہی معبود اس کی ہمیں عبادت کریں گے کہہ کر کے ان بچوں نے کہا لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے اپنی اولاد کے اچھی تربیت کریں اپنی اولاد کے تربیت کریں گے یہ اولاد اچھے بنیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی جب ہمارے عباد کا فلسلہ ختم ہو جائے گا مر جائیں گے تو کسی بھی انسان کو یہ ایک نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن یہ جو بچے ہوں گے یہ جو اچھے بچے ہوں گے جن کی تربیت ہم نے کیا ہے یہ بچے اگر دعا کریں گے تو ان کے دعا کا فائدہ ہمیں ہوگا ان کے دعا کا فائدہ ہمیں ہوگا اور یہ بچے جو بھی نیکی کا کام کریں گے صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے نام آمال میں نکھا جائے گا کیونکہ ہم نے ہی ان کو نماز پڑھنا سکھایا ہوگا ہم نے ان کو اچھے آمال کرنا سکھایا ہوگا جو بھی مندہ ہم سے سکھتا ہے اور ہم سے سکھ کر کے اچھا بنتا ہے اب جو بھی نیکی کرتا ہے اس نیکے کا ثواب سکھانے والے کو ضرور ملتا ہے لہذا سوچ کر دیکھئے کہ والدین اپنے بچوں کو اچھا بناتے ہیں اپنے بچوں کو نیک بناتے ہیں اپنے بچوں کو دین کا بابن بناتے ہیں تو وہ بچے صدر جائیں وہ بچے جتنے بھی نیکیاں کریں ان ساری نیکیوں کا ثواب ان کے والدین کو بھی ملے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر کیا لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو بلایا اور لہجہ دیکھئے کیا پیارے انداز میں کہا سب سے پہلے نصیحت کی تو کیا نصیحت کی یا ابنیہ لا تشرک باللہ انشرک لدل منعظیم کہا اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ تم پارٹنر نہ جوڑنا اللہ کے ساتھ تم شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور آگے بڑی لمبی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے کیے میرے بھائیو آج ہم اپنے اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہیں اپنے اولاد کو اللہ صرف جوڑتے نہیں ہیں مساجد سے جوڑتے نہیں ہیں ان کو دین کا پابند نہیں بناتے ہیں بعد میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے یہ لڑکا گھر سے بھاگ جاتا ہے یا اپنے خاندان کی عزت نکال دیتا ہے جب کفی افسوس ملتے ہیں مولی صاحب بچی بگڑ گئی مولی صاحب بچے بگڑ گئے مولی صاحب بچے غلط کام کرنے لگ گئے میرے بھائی وقت تھا کیا کر رہے تھے جب آپ کے پاس وقت ہے اپنے اولاد کے تربیت کریں اور جب یہ آپ کے اولاد آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گی جب آپ کی بھی نہیں سنے گی آپ کے کیا دنیا میں کسی کی بھی نہیں سنے گی بس ان کو دنیا وہ دنیا پرست بن جائیں گے دنیا پرست بننے سے پہلے ان کو دین پرست بنائیے عقیدہ سکھائیے دنیا کی چیز ساری چیزیں ہم سکھاتے ہیں بڑے بڑے ڈگریاں ہم دیتے ہیں بڑے بڑے چیزیں ان کو دلاتے ہیں اور نجانے ان کی کتنی کتنی خواہشات کو مکمل کرتے ہیں لیکن وہی ہم ان کو مساجد سے نہیں مجھوڑتے ان کو عقیدہ کی تعلیم نہیں جائے اللہ کون ہے اللہ کے رسول کون ہے اللہ کی معرفت کیا ہے رسول کے معرفت کیا ہے دین کیا ہے شریعت کیا ہے ہم سکھاتے نہیں ہیں اور بعد میں افسوس کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا میرے بھائیو دین پر چرائیے سب سے پہلے اپنے اولاد سے پہلے اپنے بیوی کو دین کا پامن بنائیں اپنے گھر والی کو دین کا پامن بنائیں کیونکہ معلوم ہے آپ کو کہ ماں ہی سب سے پہلا مدرسہ ہے باپ اکثر باہر جاتا ہے کمانے کے لئے بچوں کے ساتھ اگر کوئی زیادہ ہوتے ہیں بچوں کو سب سے زیادہ تعلیم اگر کوئی دیتے ہیں تو وہ ماں ہوتی ہے لہٰذا سب سے پہلے اپنے بیویوں کو اچھا بنائیے اپنے بیویوں کو دین کا پامن بنائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو تم اللہ کے مسجد میں حاضری دینے سے مت روکو کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کی یہ بندیہ یہ زیادہ دین کے تعلیم سے دور رہتی ہے کیونکہ مرد حضرات مساجد میں حاضری دیتے ہیں مساجد میں پنچ وقت نماز کہہ جاتے ہیں دین کے باتیں ہوتی ہیں دین کے باتوں کو سنتے ہیں لیکن وہی عورتیں گھروں میں چکے ہوتی ہیں لہٰذا وہ اکثر دین کے تعلیمات سے دور ہوتی ہیں لہٰذا مساجد کو آنے سے مت روکو کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو دین کے تعلیم کو حاضر کرنے دو دین کے مواقع کو ان کے لئے فراہم کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لیاہلی وعنہ خیرکم لیاہلی تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا رہنے والا سب سے زیادہ میں ہوں لہٰذا اپنے بیوی کے ساتھ اچھا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دین کے تعلیم دیں ورنہ دنیا میں اچھا اچھا رکھیں دنیاوی اس کو مانتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو مانتے ہوئے دین کے تعلیم کے دھجیاں اڑا دیں فضول خرچی کریں یا دین کے تعلیمات کے خلاف نکلیں ایسی محبت خابین قبول نہیں ہے اپنے بیوی بچوں سے حقیقی معنی میں محبت کرتے ہو اپنے بیوی بچوں سے حقیقی معنی میں پیار کرتے ہو تو لازمی طور پر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو گناہوں سے بچاؤ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی دیوز ہے کی فرمایا کہ تین لوگ جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتی تین لوگ ایسے ہیں جن کو دن جنت میں داخلہ نہیں ملے گا فرمایا دیوز بھی ان میں سے ہے صحابہ نے پوچھا کہ دیوز کون ہے کہا کہ دیوز وہ ہے جس کے گھر میں اس کے بیوی یا اس کی بچی یا اس کے گھر والے گناہوں کا کام کرتے ہوں بے پردگی کے شکار ہو غلط کام کرتے ہوں ان کو دیکھ کر کے بھی وہ کام کام خاموش ہے ان کو دیکھ کر کے بھی ان کے مدد بھی کر رہا ہے ان کے ریانیت میں یا بے پردہ نکلنے میں یا گناہگاری میں یا کسی اور کے ساتھ بات چیت کرنے میں یا گناہ کے کاموں کو کرنے میں وہ خاموش ہے دیکھ کرتے بھی خاموش ہیں تو وہ آدمی دیوس ہے وہ چاہے کتنا بھی نیک رہے اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو اپنے بچیوں کو اپنے بچوں کو اس نے دین کے تعلیم نہیں دی برائی کے وقت میں اس نے ان کو روکا نہیں جس کے وجہ سے اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مروہ اولادکم وہم ابناؤ سرسین کہتے ہیں کہ اپنے اولاد کو نماز کا پابند بناو نماز کا حکم دو جبکہ وہ سات سال کو پہنچ جائے چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ سات سال کا ہو جائے نماز کا اس کو پابند بنائیے اور اگر وہ بچہ دس سال کو پہنچنے کے بعد بھی نماز کا پابند رہی ہے تو اس کو مار کر کے نماز کا پابند بناو کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی طریقے سے میرے بھائیو صحابہ کہتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ نے ہمارے چھوٹے ننے منے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے تاکہ ان کو عادت ہو جائے اور وہ اسلام کے پابند بن جائے وہ چھوٹے بچے آخری وقت میں افطار کے وقت میں بلبلاتے بھوک سے پیاس سے تلپتے تو وہ صحابہ کیا کرتے تھے کھیل کود کے سامان کو لے جاتے مسجد میں یا جہاں بھی وہ جاتے کھیل کود کا سامان لے جاتے اور اپنے ان بلبلانے والے اپنے ان ننے منے بچوں کو جو پیاس سے بھوک سے تلپ رہے ہیں ان کے روزے کو توڑتے نہیں بلکہ ان کھیل کود کے سامان کو دیکھ کر کے دیکھ کر کے اس میں مشغول رکھ کر کے روزے کے آخری وقت تک ان کو روزہ رکھنے کا تعلیم جائے کرتے تھے یہ اس لیے تاکہ ان کے بچے نیت بن جائیں یہ اس لیے تاکہ ان کے بچے اچھے بن جائیں اور جب ان کے بچے اچھے بنیں گے ان کا گھر اچھا بنے گا تو قیامت میں ان کو بھی جلت ملے گی اور ان کے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے چھٹکارہ ملے گا یادہ میرے بھائیو اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانا کافی نہیں اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کے ساتھ ساتھ میں اپنے حلو عیال کو اپنے ذمہ داری میں رہنے والے سارے لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچانا یہ میرا اور آپ کا فرض منصبی ہے میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاست اللہم اجران تین ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دبل ثواب دے گا کیا کرے گا اللہ دبل ثواب دے گا اس میں سے وہ آدمی جس کے پاس ایک لڑکی ہو ایک لونڈی ہو اس کو دین کے تعلیم دیتا ہے اور دین کے تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ میں اس کے اخلاق اچھے بناتا ہے اچھے اخلاق بنا کر کے اس کو آزاد کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اس کو دبل نیکی ملے گی دبل ثواب ملے گا تہہ کر کے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا ایک دوسری حدیث بتا رہا ہوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کی آگ سے بچائے گا جس کے پاس تین لڑکیاں ہو اور ان تین لڑکیوں کو اچھی تعلیم دیتا ہو اچھے اخلاق دیتا ہو اچھا باد بناتا ہو اچھی جگہ شادی کر کے دیتا ہو اس کے حقوق کو ادا کرتا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول دو لڑکیاں ہیں تو کیا مسئلہ ہے دو لڑکیوں کے ساتھ ہم نے ایسا تعلیم کیا ہم نے ایسا سلوک کیا ان کو اچھی تعلیم دی ان کو باعد بنایا کیا اس آدمی کو بھی جہنم کے آگ سے بچائے جائے گا تو کہا کہ ہاں دو آدمی ہو دو لڑکیاں ہو تو اس کو بھی جہنم کے آگ سے بچائے جائے گا لہٰذا ہمارے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے آزمائش کی چیز ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش کا سامان ہے اگر تم نے ان کو نیک تعلیم دی اچھے تعلیم دی ان کو نیک بنایا تو یہ تمہارے لئے کامیابی کا ذریعہ بنیں گے آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کے پاس تقریباً چھے یا سات لڑکیاں ہوتی ہیں خواب میں بعد میں ان کی بیوی حاملہ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اس مرتبہ لڑکا چاہیے مجھے اس مرتبہ لڑکا چاہیے لیکن جب سوتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کا فصلہ جہنم کا ہو جاتا ہے بعد میں جب جہنم میں لے جایا جاتا ہے ساتوں دروازوں میں ان کی بچیاں آ کر کے ان کو روکتی ہیں اور جب باقی ایک دروازہ باقی رہ جاتا ہے اسی وقت میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اڑ کر کہتے ہیں کہ مجھے اس مرتبہ میں بیٹی چاہیے لہذا میرے بھائیو گھر میں بیٹی ہونا گھر میں بچے ہونا یہ رحمت کا سامان ہے کب جبکہ ہم نے ان کو نیک تعلیم دی جبکہ ان کو دین کا پابن بنایا اگر ہم نے ان کو دین کا پابن نہیں بنایا یہی بچے ہمارے حق میں آزمائش کا سامان بنیں گے مصیبت بنیں گے اور قیامت میں ان کے وجہ سے ہمیں روک روکنا پڑے گا اور ان کے بارے میں حساب و کتاب دینا پڑے گا اللہ مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچنے والا بنائے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والا بنائے اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر بار کی اپنے احلو آیال کی اپنے رشتے دار کی اپنے بیوی بچوں کی اپنے ماں و آپ کی اپنے دوست و احباب کی اپنے تعلقات میں رہنے والوں کی فکر کرنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب